کرونا ویکسین نہ لگوانے والوں کو پیٹرول فراہم آج زلعی انتظامیہ کے حکمات کے باوجود پیٹرول پمپس پر پابندی کا اطلاق نہ ہو سکا پیٹرولیم ڈیلرز کہتے ہیں شہر میں کل چار سو پیٹرول پمپس ہیں چند ٹیمیں انفورسمنٹ نہیں کر سکتی زلعی انتظامیہ کا موقف بھی سامنے آ گیا حکام کہتے ہیں انفورسمنٹ ٹیمیں تمام پیٹرول پمپس کو چیک نہیں کر رہی ویکسین نہ لگوانے والوں پر پابندیاں سخت شہریوں کی بڑی تعداد ویکسین لگوانے ایکسپو سینٹر امرڈ آئی ویکسین نایاب صرف سائنویک ویکسین دستیار بیرون ملک جانے والے افراد کیلئے فائزر کی بوسٹر ڈوز لگانے کا بھی آغاز شہریوں نے ویکسین تاخیر سے لگوانے پر ٹائم نہ ملنے کا بہانہ بنایا کرونا مریضوں کی زندگیوں کو سنگین خطراجان بچانے والے انجیکشن ایک ٹائمہ کا سٹاک ختم ہو گیا سرکاری ہسپتالوں میں انجیکشن بھی نہ پیت انجیکشن مہنگا ہونے پر حکومت نے خریدنا بن کر دیا مریض خود انجیکشن خریدنے پر مجبور انسانی زندگیوں سے کھل بار پی آئی سی میں زائد المیاد سٹنڈ ڈالے جانے لگے مریض ریاض، سادات نواز، غزنفر، نعیم شہزاد، سید ارشد سمی درجلوں مریضوں کو زائد المیاد سٹنڈ ڈال دیا گیا جون دو ہزار اکیس میں ایکسپائر ہونے والے سٹنڈ تحال ہسپتال میں موجود چیف فارماسسٹ اور متعلقہ افسران نے ڈاکٹرز کی نشاندہی کے باوجود سٹنڈ مریضوں کو ڈلبا دیے سابق ایم ایس کے بھیجے کے متعدد نوٹسز کے باوجود کمپنی نے ایکسپائر سٹنڈ واپس نہ کی باغوں کے شہر میں بادل برس پڑے موسم خوشگوار ہو گیا مول روڈ شالی مار ٹاؤن باغبان پورا، گڑی شاہو دھرم پورا، صدر کینٹ سمیت مختلف علاقوں میں بارش تیز ہوا چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا بارش سی لیس کو نظام بھی متاثر ایک سو پچاس سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے میکمہ خورا کی ناکس حکمت عملی، ہڈ دھرمی اور نا اہلی گندم کی فیمن قیمت میں مزید اضافہ گندم کی قیمت فیمن دو ہزار تیس سے اضافہ ہو گیا قیمت بڑھ کر دو ہزار ایک سو پندرہ روپے فیمن تک پہنس گئے گندم کی قیمت میں اضافے سے آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ مزید مہنگا ہو گیا اورینس ٹرین کی حبیب کنسٹرکشن کمپنی کو عربوں کا معافظہ نہ دینے کا معاملہ سالس کے ذریعے معافظے کی ادائیگی کے خلاف درخواست پر فیصلہ جاری عدالت نے ایل ڈی اے کی سیول کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپین خارج کر دی حبیب کنسٹرکشن کو سالس کے ذریعے معافظے کی ادائیگی کا حکم برکرار گھریلو سارفین کو گیس کنیکشن دینے کا معاملہ سوئی نوڈرن اور اوگرہ میں سٹھ جنگ شروع وفاق نے کمپنی سے رامہ سال بارہ لاکھ کنیکشن لگوانے کی تجویز دی تھی ایس این جی پی ایل نے وسائل کی کمی کو بنیاد بنا کر آمادگی ظاہر نہ کی سوئی نوڈرن کی جانب سے صرف جون سترہ تک جمع ہونے والی درخواستوں پر لاہور میں کنیکشن لگائے کر غیر قانونی ہاؤزنگ سکیم کو ریگولر کرنے کے قوانین میں ترامین پبلک پارک اوپن ایڈیا نہ چھوڑنے پر دو گنا قیمت بطور جرمانہ وصول ہوگی پچیس فیصد سے زائد ایڈیا خالی نہ چھوڑنے والی سکیم کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی لی پنجاب کمیشن فور ریگولیشن آف ہاؤزنگ سکیم ترامین آرڈیننس دوہزار اکیس جاری میکمہ خزانہ میں سرکاری وسائل کا بے دھرے گستے مال کمیٹی روم میں نہ کوئی افسر نہ ہی کوئی اجلاس پھر بھی چار چلر سارا دن چلتے ہیں پنکھے بھی سارا دن خالی کمرے کو ہوا دیتے ہیں چیف سیکٹری کا دفاتر سے افسران اور ملازمین کا دورانے ڈیوٹی غائب ہونے کا نوٹس مطارقہ ملازمین کے خلاف ایکشن لینے کا حکم دے دیا سیکٹریز کو متحت افسران اور ملازمین کی حاضری چیک کرنے کی ہدایت مزدوروں کے بچوں کے لیے ایڈوکیشن واؤچرز کی مطارف کرانے کا فیصلہ بچے کسی بھی قریبی نیجی سکول میں تعلیم حاصل کر سکیں گے طلباء کو ہاؤسل فیز کے ادائیگی کے لیے بیس ہزار ٹرانسپورٹ فیز کے لیے بارہ ہزار فیز سمیسٹر فراہم کرنے کی تجویز وزیر لیبر کی ٹیلنٹ سکولرشپ کیسز میں مزید تیزی سے نمٹانے کی ہدایت گرانڈ کیسز میں بدنمانی کی شکایت پر سی ایو کو سخت ایکشن کا حکم نئے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج لاہور حبیبولہ آمیر نے اہدے کا چارٹ سنبھال لیا ایڈیشنل سیشن ججز نے نئے سیشن جج کا استقبال کیا پھول پیش کیے عبیبولہ آمیر سترمے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج لاہور ہے ترپن ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز کے تبادلوں کے حکمات پر عمل درامت تمام ججز آج نئی تائیوناتی پر ریپورٹ کریں گے اٹھائیس ازلاح میں تائیونات ہونے والوں میں ڈسٹرک اینڈ سیشن جج سجاد حسین سندھر ڈسٹرک اینڈ سیشن جج محمد عابد حسین محمد انمارو الحکرانہ مقصود اختر ڈسٹرک اینڈ سیشن جج جج چودری ہمائیوں امتیاز مناظر علی گل اور دیگر شامل گورنر پنجاب سے امریکی کیانسل جنرل ویلیم میکنوئل کے ملاقات پاک امریکہ تعلقات دہشتگردی کے خاتمے امن و امان اور دیگر امور پر بات چیت امریکی کیانسل جنرل حکومتی اقدامات اور آپ پاک کے منصوبوں کے محترف نکلے گورنر چودری محمد سرور نے خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیا عوام کے جانوال کا تحفظ امن و امان کی بحالی پولیس افسران کی وزیر اعلی پنجاب سے ملاقات وزیر اعلی نے پولیس افسران کی کارکردگی کو سراہا تعریفی سرٹیفکیٹ دیئے عثمان بزدار نے ڈی جی خان کے ساتھ پولیس افسران کو بلا کر حوصلہ ابزائی کی وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس محکمہ جیل خانہ جات پروزیکیوشن کی کارکردگی کا جائزہ محکمانہ اصلاحات اور ترکیاتی منصوبوں پر پیشرفت پر گفتگو وزیر قانون کی محکمہ پروزیکیوشن کو کیس منیجمنٹ سسٹم جل فال کرنے کی ہدایت چیف جسس آئی کورٹ محمد امیر بھٹی سے چیف سیکٹری کی ملاقات ایکس کیرڈر کورٹس میں ججس کی تائیوناتی اور دیگر انتظامی عمور پر تبادلے خیار ایکس کیرڈر کورٹس میں ججس کی تائیوناتیوں مارڈل ٹاؤن کا چہری میں نئی عدالتوں کی تعمیر پر بھی بات چیت سینئر میمبر بورڈ آف ریمنیو بابر حیاتکار اور سیکٹری کالونیز نوید حیدر شرازی بھی موجود تھے امریکی کانسل جنرل ویلیم ویل میکنون کی پنجاب اسمبلی آمد سپیکر چودری پرویز الہی نے خوش آمدید کہا باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلے خیار راجہ پرویجر سرف پاکستان پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے صدر مکرر رہنما پی پی سید حسن مرتضی کو جنرل سیکٹری شہزاد سائید چیما کو سیکٹری اطلاع پیپلز پارٹی بنا دیا گیا ڈی سی آفس میں کھلی کچہری کا انکار ڈی سی عمر شیر چکھا نے سائلین کے مسائل سنے موقع پر مطالقہ افسران کو احکامات بھی جاری کیے کھلی کچہری میں ریکارد درستگی فرد کا اجرا ریجسٹری اندھکار انکم سیٹیفکیٹ کی درخواستیں موصول کی گئیں وزیر اپاشی اور سیکٹری سے بریٹش آئی کمیشن کے وفد کی ملاقات فارم کومن ویلث ڈیویلپمنٹ آفس لاہور کے انچارج الیکس تہلینجر نے ملاقات کی اپاشی سسٹم جاری ترکیاتی سکیموں ادارہ جاتی اصلاحات پر تبادلے خیال ایکسائز میں سب سے مہنگی گاڑی ریجسٹر میکمہ ایکسائز نے تر اپن لاکھ اکیاسی ہزار روپے میں مسیڈیز بینز ریجسٹر کر لی تھی تین ہزار نو سسسی سی سی گاڑی کو فرید کوٹ ہاؤس میں ابھی مداربہ کے نام پر ریجسٹر کیا گیا گاڑی کی قیمت تیرہ کروڑ روپے سے زائد نومی جماعت اور او لیول طلبہ کے لیے امریکی سکولرشپ کا اعلان پندرہ سے سترہ سال کی عمر کے بچوں کو امریکی سکولوں میں پڑھنے کے لیے بھیجا جائے گا طلبہ پندرہ ستمبر تک آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں طلبہ کو امریکہ میں مفت رہائش سفری سہولیات اور ہیلتھ انچورنس ملے گی پی یو نے ایسوسیٹ ڈگری امتحانات کی رول نمبر سلپس اپلوڈ کر دی ہیں ایسوسیٹ ڈگری دوہزار بیس پارٹ ون اور ٹو کے سپلی امتحانات دس ستمبر سے ہوں گے دوہزار اکیس پارٹ ون اور ٹو کے سالانہ امتحانات چوبیس ستمبر سے ہوں گے امنی امتحانات کا آغاز گیارہ کوربر سے ہوں گا اور نامزہ چیئرمن پی سی بی رمیز رازہ کی مشافت اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رمیز رازہ نے چھے سے آٹھ گھنٹے نیشنل ہائی پرو فارمس سنٹر میں گزارے چیف سیلیکٹر محمد وسیم سے ملاقات کر کے قومی ٹیم کی سیلیکشن کے طریقہ کار پر بات چیت رمیز رازہ نے کپتان بابر آزم سے بھی ملاقات کی قومی ٹیم کی ہیڈ کوش ویسٹن ڈیز سے واپسی پر رمیز رازہ سے ملاقات کریں گے